یہ کہانی ہے ایک لڑکی کی جو آپ ہی کی طرح بہت عام سی تھی میرے خیال سے آپ نے میرے جملے پر غور نہیں کیا تھی وہ عام سے خاص کیسے بنی آج کے سکسس سٹوری میں میں آپ کو وہ بتانے والی ہوں ہاں اس سٹوری میں بہت سے چیزوں نے اس لڑکی کو فیور کیا لیکن ایڈ دا ہینڈ اس نے ایسا کیا سیکھا کہ آج وہ اپنی سکسس سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہے اور ہاں اس سٹوری میں آپ کو اپنا آپ ضرور نظر آئے گا کسی نہ کسی پارٹ پر آپ خود کو ضرور ریلیٹ کر پائیں گے کیونکہ یہ ایک عام انسان کی سٹوری ہے ہمارے ہاں نوملی دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک جوب کرنا جن کی مجبوری ہوتی ہے دو جوب کرنا جن کا شوق ہوتا ہے یہ لڑکی تیسی کیٹیگری میں پائی جاتی تھی نہ ہی تو کمانا اس کی مجبوری تھی اور نہ ہی کمانا اس کا شوق تھا پت سٹل یہ کہانی شروع ہوتی ہے سپٹمبر 2020 میں جب کووڈ کی وجہ سے لوگ ڈاؤن لگا تھا اور ریسنٹلی اس لڑکی نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا تھا بہت سے لوگوں کی طرح وہ بھی آن لائن ارلنگ کے بارے میں کچھ نہیں چانتی تھی بٹ جسٹ کسی فیملی فرنڈ کے بتانے پر شی میڈا پروفائل جس پلیٹ فرم پر اس نے بہت ایکسائٹیڈ ہو کر اپنی پروفائل بنائی گوڈ نیوز اس دس کہ پہلی ہی بار میں اس کی پروفائل ریجیکٹ کر دی ایک دفعہ پر سے ٹرائے کرتے ہیں اور اس دفعہ اور مہنت کی اور بہت اچھی پروفائل پریزنٹ کی اور اس دفعہ پروفائل ایکسائٹ بھی ہوگی پت سٹل ایک پرابلم تھا کہ جو سبجیکٹ اس نے سلک کیا اس میں ارننگ ہوگی یا نہیں کم آن یار کمپیوٹر کون سیکھتا ہے اور وہ بھی آن لائن ایسا اسے لگتا تھا کیونکہ وہ بلکل نہیں جانتی تھی کہ دو ہی دنوں میں اس کا یہ خیال غلط ثابت ہونے والا جب اس کو اپنی فرسٹ ٹوڈینٹ ملی ایک اور سرپرائز انٹرنیٹ کے پروبلم کے وجہ صرف وہ سٹوڈینٹ بھی چلی گئی سو زیرو سے سٹارٹ ہوئے تھے اور ابھی تک زیرو پر ہی گھڑے تھے ویٹ کیا اور سٹریس لیا کیونکہ یہ دونوں کام تھے جو اس وقت پہ وہ لڑکی کر سکتی تھی اینیوے اس کی جلدی سنی گئی اور اس بار اس سے بھی بڑا سرپرائز تھا کیونکہ وہ سات سال کا بچہ اس لڑکی کے ماسٹرز کو چیلنج کر گیا تھا اور صرف اتنا نہیں سکرین پر صرف وہ بچہ نظر آ رہا تھا اور اس کے پیرنٹ ساتھ بیٹھ کے اس لڑکی کا انٹرویو لے رہے تھے جو کہ وہ خود بھی نہیں چانتی تھی اسے پتا تب چلا تھا جب ون اف دا پیرنٹ ساڈ کہ وٹیوریو ہے سنگ ایسی طرح ہر نئے آنے والا سٹوڈینٹ کوئی نہ کوئی شوق دیتا تھا اور اس کو ریالائز کراتا تھا کہ یور ڈگری اس نتنگ سو اٹس ٹائم فور یو تو ریسرچ تنگس بای ایور آن ہر نئے آنے والے سٹوڈینٹ سے وہ کچھ چیزیں سیکھتی تھی اور اس کو اور آنے والے سٹوڈینٹ پر اپلائے کرتی تھی اسی طرح سٹوڈینٹ آتے گئے اور وہ چیزیں مزید سیکھتی گئی ون ڈے شی گوٹ ا نیو سٹوڈینٹ اور اس سٹوڈینٹ نے اس کو ایک نئی آفر اور وہ آفر یہ تھی کہ آپ سے مجھے کچھ پڑھنا نہیں ہے لیکن وہ آسائیمنٹ جو مجھے میری یونیورسٹی سے ملتی ہیں میں ڈیریکٹلی آپ کو بھیجوں گا اور آپ وہ بنا کے مجھے سبمیٹ کریں گے سی ایکسپس آفر اور وہ آفر ایکسپٹ کرنا اس کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں وہ آسائیمنٹ اسے بہت کچھ سکھا رہی تھی وہیں ان آسائیمنٹ کی وجہ سے زندگی میں پہلی دفعہ وہ ہاؤسپٹل کے بیڈ پر بھی پہنچ گئی تھی ڈیو تو ای لٹ اف سٹریس اور نیند پوڑی نہ ہونا اور کھانا ٹائم پر نہ کھانا اور اس پر سونے پر سوہا گا یہ کہ جو آسائیمنٹس مارکٹ میں دو سو تین سو ڈالر کی بن رہی تھی وہ بندی اس کو وہ آسائیمنٹس صرف ٹین ٹوانٹی یا ففٹین ڈالر کی بنا کے دے رہی تھی بکوز ہی وز نیو اور اس کو آئیڈیا نہیں تھا جو کام وہ اتنی مشکل سے کر رہی ہے اس کے لئے مارکٹ میں کتنا زیادہ چارج کیا جاتا ہے اب ان اسائیمنٹس بنانے کا فائدہ ہی ہو آسیل بھی ایبل تو رائٹ مور اسائیمنٹس اور مور کونٹنٹ فر اینیبیڈی کیونکہ اسے ریسرچ کرنے کی ٹیکنیک سیکھ لی تھی ٹینی کی بیس پر اس نے خود کو ایک پلیٹ فارم پر محدود نہیں رکھا اس نے مزید نئے پلیٹ فارم پر اپنا پروفائل بنایا اور وہاں سے بھی اور آؤٹسورس کرنا شروع کر دیئے اور نئے کلائنٹس بہت سے پلیٹ فارم نے پہلی دفعہ ہی پروفائل ایکسپٹ کر لی بہت سے پلیٹ فارم نے ریجیک کر دیا وہاں پر اور ای میل سے ٹرائی کیا بٹ ان شورٹ شی وز ٹرائنگ ایوری ویر ہر اس جگہ پر جہاں پر اس کو انویسٹمنٹ نہیں کرنی تھی صرف اپنی سیروسز دینی تھی یہ اپنے سکلز کو سیل آؤٹ کرنا تھا اور سکلز کو پولش کرتی رہی ساتھ ساتھ ٹوئی تھاؤزن روپیز وہ پہلی کمائی تھی جو اس کے بینک میں آئے تھے اور ٹارگٹ یہ تھا کہ یہ ٹوئنٹی تھاؤزن روپیز اب کبھی ٹوئنٹی تھاؤزن بن کے میرے بینک میں نہیں آئیں گے یہ ہمیشہ بڑھیں گے اور ایسا ہوا اور ایسا ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جان گئی تھی اس دنیا میں اگر کوئی اس کی ہلپ کر سکتا ہے تو وہ خود ہے ایک پلیٹ فارم سے سٹارٹ ہونے والی یہ جنری آج دس بارہ پلیٹ فارم پر کام کر رہی ہے اور نہ صرف کام کر رہی ہے بلکہ دلگوں کو سکھا بھی رہی ہے so my success story is not this that I become millionaire nowadays الحمدللہ for that but my success story is this that I realize the key point کہ زندگی میں اگر کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے کسی نے آپ کی ہلپ نہیں کرنی آپ نے خود سب سیکھنا ہے ساتھ میں یہ جاننا ہے کہ آپ کس چیز میں بیسٹ ہیں ایک دفعہ آپ خود کو پہچان کے تو آپ میری طرح صرف باتیں کر کے بھی پیسے کمالیں گے نہیں میں جھوٹ نہیں بوری this is what I'm doing when I talkie so you realized yourself and try to make your life meaningful اپنی زندگی میں سے ڈرامے اور فلمیں نکال کے وہی تھوڑا سا ٹائم اپنی online research پر دے دیں trust me online earning کرنا مشکل نہیں ہے وہ صرف tricky ہے اور یہ tricks آپ کو کبھی کوئی نہیں بتاتا یہ tricks آپ کو صرف آپ کی محنت بتا سکتی ہے کیونکہ یہ ہر پرسن کے لیے ویری کرتے ہیں آپ کو دو کام کرنے ہیں اپنا interest جاننا اور اس interest میں research کر کے اس میں اپنا career بنانے کی کوشش کرنی ہے آپ چاہیں تو اس کو as a passive income رکھ سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو main source of income رکھ لیں لیکن آج کل کے دور میں go for online earning because this is the best type of earning اور اگر آپ confused ہیں آپ کو یہ نہیں بتا کہ سکیم سے کیسے بچنا ہے authentic websites کونسی ہیں so you can subscribe to my channel because میں اپنے چینل پر different چیزیں بتاتی رہتی ہوں اور صرف وہ شئر کرتی ہوں جو میں خود experience کر چکی ہوں because I call myself your well-wisher and I mean it so join me on my mission to make my people financially strong دعاو میں آت رکھے گا اللہ حافظ